خان صاحب اب یہ جو بات چیت ہونی ہے تو رابطے کے ذریعے سے ہونی ہے نا آپ لوگوں کے کوئی رابطے ہیں بیک ڈور چینل حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے کیونکہ دیکھیں نگران حکومت کا جو سیٹ اپ بنے گا وہ بھی آپ کی مرضی اس میں ہونی چاہیے الیکشن کمیشنر کا معاملہ ہے چیئرمن نیب کا معاملہ ہے دیگر تائیناتیوں کا معاملہ ہے تو باہر بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا بات تو کرنی پڑے گی کوئی ہے رابطہ دیکھیں اگر تو وہ فیصلہ کرے الیکشن کا ڈیٹ دے دیں جیسی وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اور اسیمڈی ڈیزولف کرنے کا ٹائم دے دیں ہم سب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی تک نہیں ہو رہی لیکن جب یہ الیکشن کا ڈیٹ ہی نہیں دے رہے جب تک یہ تیار ہی الیکشن کی ڈیٹ ہی دے کے لیے نہیں ہے اور بس یہی سوچ رہے کہ کسی طرح ٹیکنکلی نوک آؤٹ کر دے تحریک انصاف کو کیوں درے ہوئے میدان میں یہ جنگ اب کھیل نہیں سکتے میچ تو یہ ٹیکنکل نوک آؤٹ کے اوپر لگے ہوئے کہ یہ جو یہ سارا ڈراما ہے سترہ پریس کانفرنسز کی ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر ہسی ہاری ہے ان کے اوپر کہ اتنے درے ہوئے ہیں کہ ان کو شاید کہ اس طرح ہم بجھ جائیں ان کے سامنے مدان میں الیکشن یہ لڑنی سکتے گھبرائے ہوئے ہیں کوشش یہ کرے ٹیکنکل نوک آؤٹ پر یہ جو ساری ڈرامے کر رہے ہیں اور اس سے ملک نہیں ٹھیک ہونے لگا دیکھو یہ اب ملک کا نہیں سوچ رہے یہ ایک ان کا ٹوپ پر آئے رہتی ہے اپنی چوری بچانے کے لیے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے وہ آج جو نیا یعنی چالیس کلوڑ پہ کی میں چوری کروں گا تو مجھے کوئی ان کا پاکستان ایشو نہیں اس کے پیسے عمران ان کے لیڈرز کے ارپو ڈالر باہر پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب روپیہ نیچے گرتا ہے تیس فیصد روپیہ نیچے گر رہا ہے اس کا مطلب ان کی دولت میں تیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے پاکستانیوں کی دولت تیس فیصد کم ہو گئی ہے روپیہ تیس فیصد کم ہوا ہے لیکن ڈالر میں پیسے پڑھے وہ تیس فیصد بڑھ گئے ہیں ان کا ان کو کوئی